موزد سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج پھر سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں آیت القرصی کی فضیلت بتاؤں گا وہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اس کی فضیلت برکتیں اور اس کو عمل میں لانے کے طریقے سیکھ سکیں محترم سامن اکرام آیت القرصی کی فضیلت تو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی اور خاص طور پر ہمارے چینل میں بھی ایک آیت القرصی کی ویڈیو موجود ہے اس میں بھی آپ جا کر فضیلت دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں صرف آپ کو اس کے فائدے ہی بتائیں گے جس سے آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو صدار سکتے ہیں جب گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی پڑھی جائے گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی اگر آپ ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیں تو آپ کے گھر سے محتاجی غریبی مفلسی دور ہو جائے جب وضو کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھی جائے تو ستر درجے بلند ہو جاتے ہیں اگر رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھی جائے تو ایک فرشتہ آپ کی پوری رات حفاظت فرماتا ہے اور اگر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لی جائے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا اور موت کی سختی بھی آپ کو نہ چھو پائے گی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کو بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ وہ شیطان اور جن کے تمام تر شرارتوں سے بھی محفوظ رہے گا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی جو شخص صبح وسام اور جب سونے کے لیے بستر پڑھ جائے اس وقت آیت القرصی اور اس کے بعد کی دو آیتیں پڑھتا رہے گا صرف آیت القرصی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کی دو آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ چوری پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اگر سارے مکان میں سے کسی ایسی جگہ پر جیسے دروازے کے اوپر یا روشندان کے اوپر یا کسی ایسی جگہ جو کی اونچی جگہ ہو ایسی جگہ پر آیت القرصی لکھ کر لٹکا دے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت ہوگی خسرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت القرصی کی تلاوت کیا کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے آیت ہے آیت القرصی اور روایت میں ہے کہ یہ قرآن کے آیتوں کی سردار ہے جس مال یا اولاد پر آیت القرصی پڑھ کر دم کر دوگے یا لکھ کر مال و دولت میں رکھ دوگے یا بچے کے گلے میں آیت القرصی لکھ کر تعویز کے شکل میں ڈال دوگے شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باز ہے اب یہاں پر جو وظیفے ہیں وہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے محترم سامعین و ناظرین دھیان سے سماعت فرماتے رہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے اگر آپ آیت القرصی کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہے کہ موت کی سختی سے آپ نجات پالیں گے اور جب پوری طریقے سے آپ سنت و نفل ادا کر لیں اس کے بعد بیٹھ کر سات مرتبہ سیون ٹائمز آیت القرصی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی رزق میں کبھی بھی کمی نہ آئے گی بلکہ ہمیشہ ہی ہمیشہ رزق میں برکتیں ہوتی رہیں گی اسے ہر روز صبح و شام صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں چور ڈاکو اور آتش زدگی سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سام بچھو کا تعویز ہے بلکہ جن اور انسان کے ذرر اور شیطانی چیزوں سے بچاؤ کا بھی سبب بنتا ہے ہر روز فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی صاحب بچھو سے بھی محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ جن اور انسانوں کے ضرر اور تکلیفوں سے بھی محفوظ رہیں گے اگر آیت القرصی کو لکھ کر کسی کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس کھیت میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی اگر آیت القرصی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس دکان میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا ایک تو ہوتا ہے جو دکانوں سے خری جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو خود لکھا جاتا ہے خود لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ آیت القرصی کو کسی کاغس پر لکھیں دکان یا مکان کے لیے تاکہ خیر و برکت نازل ہو تو اس کو لکھنے سے پہلے تقریباً سات مرتبہ سیون ٹائم آیت القرصی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر اس کا آگز پر دم کر دیں اور آیت القرصی اس کا آگز میں لکھ کے اپنے دکان و مکان میں چپکا دیں یا لگا دیں یا کہیں پر لٹکا دیں انشاءاللہ تعالی خیر و برکت نازل ہوگی اب بتائیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو رزق میں برکتیں حاصل ہو تو وہ چالیس دنوں تک اکیس مرتبہ ڈیلی آیت القرصی پڑھے کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد وہ غریب ہے تو امیر ہو جائے گا مفلس ہے تو اللہ تعالی اسے غنی کر دے گا اور آیت القرصی کا اگر گھر میں لکھ کر رکھا جائے تو گھر چوری سے محفوظ رہتا ہے اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا یعنی قسمت والوں کو ہی اللہ تعالی اس طرح کا نصیب فرماتا ہے کہ مرتے وقت آیت القرصی پڑھ لے ہر رات سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج اور دگر بیماریوں سے حفاظت کا باعث ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہماری جان کی حفاظت بھی فرماتا ہے موزد سامن اکرام یہ تھے کچھ آیت القرصی کی فضیلتیں جو آپ کو جاننا بے حد ضروری تھا اس لئے ہم نے یہاں پر بتایا تاکہ آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو سکے اب آیت القرصی کی تلاوت سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ روحمن روحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الاؤب من ذا الَّذی يشفع عندہو إلا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَابَاتِ وَالْأَوْبُ وَلَا يَعُودُهُ حِفُزُهُمَا وَهُوَ صدق اللہ العظيم امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بڑا ہی پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الودا اللہ حافظ تب تک کے لئے الودا